ایک بات میری دھیان سے سننا ایک حدیث کا مفہوم ہے میں نے جب وہ حدیث پڑھی تو میرا دل خوف سے دہل گیا وہ حدیث یہ ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص پہ بہتان لگاتا ہے کسی ایسی چیز کا الزام لگاتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی تو جب تک وہ برائی جس کا اس نے کسی پر بہتان لگایا تھا وہ اس کے اپنے اندر نہیں آ جاتی وہ مرے گا نہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں ہمیں کہتا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں لوگوں کو تاریخ کا سب سے بڑا ڈراما سازش اور خط کے پیچھے لگا دیا اور چار سال تک جب اس کی حکومت تھی تو کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی پاکستان آزاد تھا اور جب اس کی کرسی گئی تو اچانک پاکستان غلام ہو گیا اتنا بڑا ڈراما کبھی دیکھا ہے